موسیقی اور اتحاد ٹوٹ گیا بیپلز پارٹی کا شہواز شریف کو وزیراعظم کے امیدبار کے لیے ووٹ دینے سے انکار بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں تحفظات سے آگاہ کر دیا دیکھیں وہ کسی امیدبار بنا دے ہیں نون لیگ شہواز شریف پر اڑ گئی شہواز شریف ہی وزیراعظم کے امیدبار ہوں گے پیپلز پارٹی ووٹ دے یا نہ دے ان کی مرضی ہے مریم اورنگزید کا جواب موسیقی وزیراعظم کا انتخاب سترہ اگست کو ہوگا ایک سو بہتر ووٹ لینے والا وزیراعظم بن جائے گا انتخاب ارکان کی الگ الگ تقسیم سے ہوگا امران خان اور شہواز شریف نے کاغذات نامزد کی جبان کرا دی کپتان کالے رنگ کی شیروانی پہننے کو تیار شیروانی کے ساتھ روایتی جوتا پاؤں کی زینت ہوگا معروف برینڈز کا امران خان سے رابطہ کپتان نے سب کو انکار کر دیا سن کا وزیراعظم کان فیصلہ آٹھ ہوگا پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ اور اپوزیشن کے شہریار مہرم مقابلہ خیبر پختون خواہ کے وزیراعظم کا انتخاب بھی آج ہوگا تحریک انصاف کے محمود خان کا اپوزیشن کے نصار گل سے سامنا پولنگ صبح گیارہ بجے شروع ہو میں اسد کے سر صدقے دل سے حل پٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا میں محمد قاسم خان سوری صدقے دل سے حل پٹھاتا ہوں صدقے دل سے حل پٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا قومی اسیمبلی میں بھی تبدیلی آگئی تحریک انصاف کے اسد کے سر ایک سو چیہتر ووٹ لے کر سپیکر منتخب پر شید شاہ کو ایک سو چیالی ووٹ کاسٹ ہوئے جاپٹی سپیکر کا میدان بھی کھلاری نے مار لیا قاسم سوری ایک سو تیراسی ووٹوں کے ساتھ آگے رہے اوپوزیشن امیدوار عرصت محمود ایک سو چوالیز ووٹ لے سکے نئی قومی اسیمبلی میں نون اور جنون کا پہلا ٹاکرا لیکی اکان کے ووٹ کو عزت دو جالی مہدت نامنظور کے نارے کھلاریوں کا بھی بھرپور جباب رانہ تنمیر اور نور عالم خان میں جڑپ حامل یاقت اور رانہ سناؤلہ نے بیچ بچاؤ کر آیا چیرمن پی ٹی آئی امران خان کی ناہلی کی دو درخواستیں اسلام آباد ہائی پورٹ کا نیا بینچ آت سباک کرے گا بینچ میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور جسٹس اتر من اللہ شامل امران خان نے غلط بیانی کی اپنی بیٹی کو ظاہر نہیں کیا درخواستوں میں موقف بیٹی آئی کے رکنے سے اندہ سملی امران شاہ ایک اور مشکل میں پھنس گئے امران شاہ کی سوتیلی والدہ ریحانہ شاہ کا ویڈیو بیان منظر عام پر مرہوم ڈاکٹر محمد علی شاہ نے مجھ سے دوسری شادی کی شادی کے بعد امران شاہ اور جنید شاہ نے بدترین تشدد کیا ساری جادات پر قبضہ کر لیا ریحانہ شاہ کا الزام جس کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوچے نیل سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا پنجاب اسمبلی کے نو منتخب عرقین نے حلف اٹھا لیا سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب آج ہوگا پرویز الہی کہتے ہیں تباہ شدہ پنجاب کو پاؤں پر کھڑا کریں گے خاص دن پر خواتین کی خاص تیاریاں پنجاب اسمبلی کا پہلے اجلاس خواتین ارکان کی بھرپور سجدھج منفرد لباس برینڈڈ ہینڈ بیکز اور بیٹا زیف چشمیں نواز شریف کی عدالت پہ پیشی لیگی کارکنان کو مامو بنا دیا گیا کارکن بکتربن گاڑی کے سامنے احتجاج کرتے رہے نواز شریف کو لینڈ ٹروزر گاڑی میں عدالت پہنچایا گیا وفاقی حکومت نے ایدوالعظہ پر تین چھٹیوں کا اعلان کر دیا تاتیلات 21 سے 23 اگس تک ہوں گی نوٹیفیکیشن جاری ایدے قربان قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش گجرہ والا میں ہیوی بیٹ چھترے کی دھوم پانچ من کے بکرے نے مقابلہ جی تیا کراچی میں بیل ٹرک سے اترتے ہی بے کابو گو گیا سٹی نیوز نیٹورک کا فیصل آباد میں تاریخی جشن آزادی میلے میں فلم سٹار مہوی شایات کی بھی شرکت مہوی شایات کا فیصل آباد والوں کی محبتوں کا شکریہ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹریپ کے ذریعے خوشی کا اظہار کیا دل میں اتھر جانے والے دھن اور کانوں میں رس کھولنے والی آواز فنے کبالی کو پوری دنیا میں متعارف کروانے والے عظیم کبال استاد مصر فتی علی خان کی آج اکیس میں برسی اور میں ہوں زشان بشیر ہیڈلائنز آپ جان چکے سب سے پہلے سیاسی معاملات کی بات کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسیمبلی کے پہلے مارکے میں بازی مار لی ہے پاکستان تحریک انصاف کے امید بار اصد کیسر قومی اسیمبلی کے سپیکر اور قاسم خان سوری ڈاپٹی سپیکر منتخب ہو گئے تحریک انصاف کے اصد کیسر اسپیکر قومی اسیمبلی بن گئے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اصد کیسر جبکہ اپوزیشن اتحاد کی جانب سے سید خرشید شاہ سپیکر کے لیے مدے مقابل تھے سید خرشید احمد شاہ صاحب نے ون پورٹی سکس ووٹس ان کو کاسٹ ہوئے خوفیہ رائے شماری کے بعد اصد کیسر ایک سو چھہتر ووٹ لے کر سپیکر منتخب ہوئے اپوزیشن کے امیدوار خرشید شاہ ایک سو چھالیس ووٹ لے سکے جبکہ آٹھ ووٹ مسترد ہوئے اصد کیسر صاحب نے ایک سو چھہتر وان سیونٹی سکس ووٹ اصد کیسر کی کامیابی کے اعلان کے بعد آیاز صادق نے اصد کیسر سے سپیکر قومی اسیمبلی کا حلف لیا کہ وہ میری مدد اور رہنمائی فرمائیں آمین اللہ تعالیٰ کو مبارک حلف لکھانے کے بعد ممنتخب سپیکر نے ڈیپٹی سپیکر کے انتخاب کا اعلان کیا جس میں تحریک انصاف کے قاسم سوری نے متحدہ اوپوزیشن کے اصد محمود کو شکستی قاسم سوری نے 183 ووٹ حاصل کی اور اوپوزیشن کے امیدوار اصد محمود 144 ووٹ حاصل کر سکے ممنتخب سپیکر اصد کیسر نے ڈیپٹی سپیکر منتخب ہونے والے قاسم سوری سے حلف لیا نون لیگ نے سپیکر قومی اسیمبلی کی حلف پرداری کے دوران احتجاج اور شور شرابہ کیا لیگی اراکی نے جالی منڈیٹ نامنظور کے نارے لگائے احتجاج کے دوران رانا تنبیر اور نور عالم خان کے درمیان جھڑپ ہو گئی عامل لیاقت اور رانا سناولہ نے ان کے درمیان بیچ بچاو کر آیا جبکہ کچھ ارکان نے امران خان کی سیٹ کے سامنے کھڑی ہو کر وزیراعظم نواز شریف کے نارے بھی لگائے احتجاج کے دوران پیپلز پارٹی کے ارکان لا تعلق اور خاموش بیٹھے گئے بپلز Mand pul tiver شریف کے بار BRI اللہ اٹھے گیا کی طرف ارنون لیگ اور پیپلز پارٹی کی دوسری پارلیمانی دوستی پہلی آزمائش میں ہی ٹوٹ گئی دونوں تجربہ کار سیاسی جماعتوں کے درمیان قائد ایوان کے انتخابات پر اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں اسی بارے میں تفصیلات کے لیے یہ ریپورٹ دیکھئے پارٹی اور مسلم لیگ کی ایوان میں دوستی آزمائش کی پہلی گھڑی میں پوری نہ اتر سکی بات شہباز شریف سے شروع ہوئی اور خرشید شاہ کی شکست پر ختم ہوئی اپوزیشن کے درمیان اس خلیج کی نشاندہی شیخ رشید پہلے ہی کر چکے تھے لیگ راہنما مشاہد اللہ خان کا کہنا تھا کہ سب چیزیں تو مل بیٹھ کر تیکی تھیں وزیراعظم ہمارا ہوگا اور سپیکر پیپلز پارٹی کا اور ڈاپٹی سپیکر ایم ایم اے کا جب ان پرنسپل یہ ڈیسین ہو گیا کہ تین مختلف پارٹیوں میں سپیکر پرائم میسٹر اور ڈیپٹی سپیکر کا مطلب سلوٹ دیا جائے گا پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کے عہدے کے لیے ہمیشہ رہباز شریف قبول نہیں نون لیگ اپنا امیدوار تبدیل کرے تو حمایت کرنے کو تیار ہیں مریم اورنگ زیب نے اس کا جواب یہ دیا کہ وزارت عظمہ کے امیدوار شہباز شریف ہی رہیں گے پیپلز پارٹی ووٹ دے یا نہ دے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان خلیج قومی اسیمبلی میں نمائع طور پر اس وقت سامنے آئی جب نون لیگ نے اسد کیسر کے انتخاب کے قلاب بھرپور احتجاج کیا مگر پیپلز پارٹی کے اراکین اپنی نشستوں پر بیٹھے رہے ایم ایم اے نے بھی احتجاج میں شریک ہونے کے لیے کوئی جوش و خروش نہیں دکھایا جس کا نتیجہ تحریک انصاف کے امیدوار قاسم سوری کو سپیکر اسد کیسر کے مقابلے میں ملنے والے سات اضافی ووٹوں کی صورت میں سامنے آیا سترہ اگست کو وزیراعظم کے عہدے کے لیے انتخاب ہے حالات بتا رہے ہیں کہ امران خان بہ آسانی جیت جائیں گے قومی اسیمبلی کے بعد اب روح کرتے ہیں صبح اسیمبلیوں کا پاکستان پیپلز پارٹی کے آگا سراج جوران سندھ اور تحریک انصاف کے مشتاق غنی خیبر پختونخواہ اسیمبلی کے سپیکر منتخب ہو گئے جبکہ سندھ میں ڈیپٹی سپیکر کا عہدہ بھی پیپلز پارٹی کو مل گیا جبکہ کے پی میں پی ٹی آئی کا امیدوار ڈیپٹی سپیکر منتخب ہو گیا آگا سراج دورانی سندھ اسمبلی کے سپیکر اور ریحانہ لغاری ڈیپٹی سپیکر منتخب ہو گئی ہیں آگا سراج دورانی نے دوسری بار اسپیکر کے عہدے کا حلف اٹھایا ہے سندھ اسمبلی میں اسپیکر کے لیے پیپلز پارٹی کے آگا سراج دورانی کا متحدہ اوپوزیشن کے جعوید حنیف سے مقابلہ تھا ایوان میں کل 158 بوٹ ڈالے گئے جن میں سے آگا سراج دورانی نے 96 بوٹ حاصل کیے جبکہ متحدہ اوپوزیشن کے امیدوار جعوید حنیف کے حصے میں 58 بوٹ آئے حلف اٹھانے کے بعد نومنتخب اسپیکر نے ڈیپٹی سپیکر کے انتخاب کا اعلان کیا جس میں پیپلز پارٹی کی امیدوار ریحانہ لغاری نے اوپوزیشن امیدوار رابیہ ازفر کو شکست دی ریحانہ لغاری نے 98 بوٹ حاصل کیے اور اوپوزیشن کی امیدوار رابیہ ازفر نے 69 بوٹ حاصل کیے نومنتخب اسپیکر آگا سراج دورانی نے ڈیپٹی سپیکر منتخب ہونے والی ریحانہ لغاری سے حلف لیا دوسری جانب خبر پختونخواہ اسمبلی کا اچلاس سردار اورنگزیب نلوٹا کی زیرے صدارت ہوا جس میں پاکستان تحریک انصاف کے مشتاقنی اکاسی ووٹ لے کر اسپیکر منتخب ہوئے اور انہوں نے اوپوزیشن کے لائک محمد خان کو شکست دی ڈاپری سپیکر کے لیے محمود جان کا مقابلہ اوپوزیشن کے جمشید محمد سے ہوا جس میں محمود جان نے اٹھتر ووٹ حاصل کیے جبکہ جمشید محمد کو تیس ووٹ ملے محمود جان کی کامیابی کے بعد نومنتخب اسپیکر مشتاقنی نے نومنتخب ڈاپری سپیکر محمود جان سے حل کیا بلوچستان اسمبلی کے اسپیکر اور ڈاپری سپیکر کے انتخاب کے لیے اچلاس شام چار بجے ہوگا بلوچستان عامی پارٹی اور اتحادی جماعتوں کی جانب سے اسپیکر کے لیے عبدالکدوس بزنجو امیدوار ہیں جبکہ ڈاپری سپیکر کے لیے تحریک انصاف کے رکھنے اسمبلی عمرقان جمالی میدان میں ہیں پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کے جانب سے چادری پرویز الہی جبکہ دوست محمد مزاری ڈاپری سپیکر کے امیدوار ہیں جبکہ مسلمی نون نے چادری اقبال گجر اسپیکر جبکہ وارس کلو کو ڈاپری سپیکر کے امیدوار کے طور پر نامزد کیا ہے اسمبلی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے سپیکر سند آغا سراج دورانی نے کہا کہ وہ اسمبلی میں تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں گے دوسری جانب پیپس پارٹی کے نامزد وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ نے پارٹی قضادت کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ وہ اعتماد پر پورا اترنے اور صوبے کی عوام کے لیے مزید محنت کریں گے سندھ اسمبلی میں قائد ایوان کے انتخاب کے لیے کاغذات نامزد کی وصول کر لیے گئے ہیں پیپس پارٹی کی جانب سے قائد ایوان کے لیے سید مراد علی شاہ امیدوار ہیں متحدہ اپوزیشن کی جانب سے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے شہریار مہر وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں قائد ایوان کے انتخاب کے لیے پولنگ صبح دس وزے شروع ہوگی کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ازاد نوڑی اور ٹونٹی فور نیوز کراچی خیبر پاک تنکوہ اسمبلی میں آج قائد ایوان کا چناؤں ہونے شاہ رہا ہے پی ٹی آئے اپنے نامزد وزیراعلا محمود خان کو بلا مقابلہ منتخب کرانے کے لیے کوشش کرتی رہی لیکن آخری اطلاع تک اس میں انہیں کامیابی نہیں مل سکی سپیکر اور ڈیپیڈی سپیکر کے چناؤں کے بعد اب اگلا مرحلہ ہے قائد ایوان کے انتخاب کا اس سلسلے میں صبحی اسمبلی کا اجلاس نو منتخب سپیکر مشتاق بنی کی صدارت میں ہوگا ایوان کی اکثریتی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وزیراعلا کی امیدوار محمود خان ہے اپوزیشن نے وزیراعلا کے لیے میاں نصار گل کاکا خیل کو نامزد کیا ہے قائد ایوان کا انتخاب گیارہ بجے شروع ہوگا ارکان اپنے امیدوار کے حق میں پنی گیلری میں جمع ہوں گے اور اپنی رائے کے ذریعے وزیراعلا کے لیے ووٹ دیں گے اسمبلی کا عاملہ ووٹ گننے کے بعد نتیجہ سپیکر کو فراہم کرے گا جو بازابتہ دور پر کامیاب امیدوار کے نام اور ان کے ووٹوں کا اعلان کریں گے خاص دن ہو تو تیاریاں بھی خاص ہوتی ہیں پنجاب اسمبلی کے پہلے اجلاس کے لیے خواتین ارکان کی بھرپور سجدھجنے الگی سما پاندے رکھا ریپورٹ کریں گی سادیا خان خوبصورت رنگوں کے لیے بعد میچنگ جھوٹیں جھولی اور ہینڈ بیک کے کیا ہی کہنے اسمبلی پہنچنے والی خواتین کے رنگ گنگ بھی منفرد تھے پہلی دفعہ اسمبلی آنے کی خوشی تو اپنے کے پہ ہے لیکن اس موقع ملنے کی خوشی بہت زیادہ ہے ہم پاکستان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں ماضی میں اپوزیشن کا کردار ادا کرنے والی خواتین کینٹی ہیں کہ اب عملی حکومت کا موقع ملہ ہے تو خواتین سے مطلقہ ایشوز اور قانون سازی کو اہمیت دیں گی پنجاب سمجھ کے پہلے اجلاس کے خواتین کا دوستر حروض پر تھا ہی اب دیکھنا یہ ہے کہ خواتین کو مصبوط کرنے کی دابطار خواتین کہاں تک ثابت قدم رہیں گی کیمرہ ٹیم کی ہمراہ سادیہ خان لہور تو وزیر آزم کے اندخاب کے لیے شیرل آ چکا شہمین پی ٹی آئی امران خان اور نون لی کے صدر شہباز شریف نے وزیر آزم کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے ہیں آج دن دو بجے تک کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے جبکہ امیدواروں کی فیرز بھی آج ہی جاری کر دی جائے گی وزیر آزم کا انتخاب کل ہوگا مقابلہ دو امیدواروں کے درمیان ہوا تو 172 ووٹ لینے والا وزیر آزم بن جائے گا وزیر آزم کا انتخاب سیکرٹ بیلٹ یا شو آف ہینڈ کی بجائے ارکان کی الگ الگ تقسیم سے ہوگا تو آج دن دو بجے تک کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے اور آج ہی فیرز بھی جاری کر جائے گی اور سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا ہے کہ وزارت عظمہ کی تقریب حلف پرداری میں امران خان کالی شیربانی اور روایتی جوتا پہنیں گے انہوں نے کہا کہ ٹاپ برینڈز نے امران خان سے رابطہ کیا ہے جو بھی روایت ہے جو قیدی آزم نے بھی دیکھیں شیربانی پہنی تھی بلیک کلر کی شیربانی پہنیں گے اور سادہ سی تقریب ہوگی خاص چیز تنیسا پورے پاکستان کے یقین کیجئے ٹاپ ڈیزائنرز نے رابطے کی باہر کے بھی نہیں کہ یہ ہماری طرح سے لیکن خان صاحب برینڈ یا دیزائنر شیربانی نہیں پہنے عام شیربانی پہنے جانا تو ڈرسنگ میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہی ہوگا تو لگتا یہی ہے کہ ہر چیز میں پورا پاکستان ہی دکھے گا کیونکہ امران خان ہے ہی پاکستان خان ادھر امریکی میڈیا نے امران خان اور امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کو ایک جیسا قرار دیا یوٹن، تین شادیاں اور کمرشلز امریکی ٹی وی نے کپتان اور ٹرم کی مشترکہ قدریں بھی گنوا دیں ہیں امریکی ٹی وی کی ریپورٹ کے مطابق امران خان اور ڈانلڈ ٹرمپ ایک جیسی آدات کے مالک ہیں دون ہی یوٹن لینے کے ماہر ہیں امران خان کو لاکی کمرشل جبکہ ڈانلڈ ٹرمپ پیزا کی کمرشل میں کام کر چکے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ نے تین شادیاں کی اور کپتان بھی تین شادیاں کر چکے ہیں تو امریکی ٹی وی نے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ اور امران خان کو ایک جیسا قرار دیا ہے تحریک انصاف کے ترجمان فواد چودری نے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی کے عزاز میں اسلامباد میں عشائیت دیا ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے دیگر عراقین بھی موجود ہیں تحریک انصاف کے رحمہ فواد چودری کی جانب سے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے عزاز میں عشائیت دیا گیا ہے ولی چودری مارسات موجود ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں ولید آگاہ کیجئے گا کون کون سے رہنما پہنچے ہیں یہاں پر جی بالکل دیکھیں جو سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے فواد چودری ان کی جانت سے جو سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی جو آج جو ہے وہ منتخب ہوئے جس میں ایسرد کیسر اور قاسم سوری جو ہے ان کے عزاز میں جو ہے وہ ایک عشائیت دیا گیا اس میں نو منتخب جو سپیکر تھے ایسرد کیسر اور ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری بھی شریک تھے اس کے علاوہ اس عشائیے میں پرویس کٹاگ نور علم خان اور دیگر جو پیٹی آئی رہنما ہیں انہوں نے بھی شرکت کی اس موقع پر خاص طور پر جو پاکستان تحریک انصاف کی جو فتح تھی فتح کے بعد جو سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا جو انتخاب تھا اس میں بھی جو کامیابی حاصل کی پاکستان تحریک انصاف کا انصاف نے اس میں اس حوالے سے بھی جو اعتبادنا خیال کیا گیا اور جو ایک یہ غیر رسمی تھی ایک ملاقات تھی جس میں جو وہ ڈینر بھی کیا گیا اور مجھو مختلف جو عمور تھے وہ بھی زیرے بحث آئے اور خاص طور پر جس طرح جو چند روز میں جو وزیر آزم کا جو انتخاب ہے اس کے حوالے سے حکمت عملی تھی اس پر بھی جو وہ غور و غورت کیا گیا چھیک ہے یعنی کہ سیاسی معاملات پر باتیں زیادہ ہوئی بہت شکریہ ولید اس بارے میں آگاہ کریں سوستان خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے گھوٹ کی کے علاقے خانپور مہر میں زمین سے گھاس کاٹنے پر ظالم زمیندار نے ماں بیٹی پر کتے چھوڑ دیئے یہ واقعہ پیش آیا ہے گھوٹ کی میں اور ماں بیٹی پر کتے چھوڑے گئے جس کے نتیجے میں بچی بری طرح سے زخمی ہو گئی دونوں کو تشویشناک حالت میں اسپطال منتقل کر دیا گیا محمد نظیر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں جو سوستانا واقعہ جلہ گھوٹ کی کے علاقے خانپور میں پیش آیا ہے ساروائی سے پتنی ہوئی ہے کہ پولیس نے ایک اپلیکیشن جو ہم کی درج کی ہے اور ایک ترپاس جو انہوں نے دی تھی وہ لینے کے بعد ایک رپور درج کی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ہم تقیقات کر رہے ہیں ملزمان کو گرفتار کر دیا جائے گا تقیقات کے بعد کو ایک مقدمہ بھی درج کیا جائے گا لیکن تاہاز جو ہے وہ بچی کی حالت تاہی ترشیشنا ہے جیسے پول کیا اسپطال کے بعد جو ہے سکھر کسیوں اسپطال منتقل کیا گیا ہے اور ماں بھی اس کی بچی کی وہ جو ہے وہ زخمی ہے شدید کیونکہ ظالم میں جو زمیدار ہے اس نے جو ہے ماں بیٹی پر جو ہے وہ کتے جو ہے اس پر چھوڑ دیئے تھے جس کی وجہ سے ماں تو باگ کر اپنی جان بجا سکی لیکن بچی جو ہے وہ کتوں نظیر معاملے پر نگاہ رکھے گا پاکستان تحریک انصاف کے نو منتخب رکنے صوبائی سمبلی عمران علی شاہ کا رویہ اسمبلی جانے سے پہلے ہی خراب ہو گیا گزشتہ روز شہری سے مار پیٹ پر پاٹی کی جانب سے جاری اظہار وجود نوٹس ہوا جو کہ ہوا میں اڑا دیا گیا چوبیز گھنٹے گزرنے کے باوجود جواب نہ دیا ڈیلی کے نارے سے شہرت حاصل کرنے والی تحریک انصاف کراچی کے رکنے صوبائی سمبلی پرانے کلچر جیسے نکلے شہری پر تشدد کا معاملہ سلجنے کے بجائے مزید علشتہ جا رہا ہے پارٹی کے ایکشن لینے کے بعد عمران علی شاہ گزشتہ رات تشدد کے شکار شہری دعوت چوہان کے گھر پہنچے گلے لگایا مافی بھی مانگی اور معاملہ رفا دفا کرنے کی درخواست بھی کر دی مگر کیا کہنا تحریک انصاف کے نئے نویلے رکنے سن اسمبلی کا چوبیس گھنٹے کے بعد بھی پارٹی سے ملنے والے شوکاوز نوٹس کا جواب نہ دے سکے پارٹی ذرائع نے خبردار کر دیا ہے کہ اگر عمران علی شاہ نے جواب نہیں دیا تو پارٹی رکنیت آرزی طور پر معتل اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے ادھر پی ٹی آئی کے کھلاڑی کی مافی مانگنے کے بعد بھی مشکلات کم نہ ہو سکی دعوت چوہان نامی شہری سیویل ایوییشن کے سینئر ڈریکٹر نکلے معاملے کی جانچ پرتال کے لیے سی اے اے اور سی بی اے ائر ٹرافک کنٹرول ایسوسییشن نے اجلاس طلب کر لیا جبکہ پی ٹی آئی رہنما کے خلاف کارروائی کے لیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے دوسری جانب متاثرہ شہری دعوت چوہان نے تو عمران علی شاہ سے معاملہ رفا دفا کر دیا مگر ان کے بیٹے کا دل صاف نہ ہو سکا لبیب چوہان نے معاملے سے متعلق سوشل میڈیا پر سوال کیا کہ اگر میرے والد تحریک انصاف کے رہنماوں کے دوست نہ ہوتے تو کیا معافی مانگی جاتی ڈاکٹر عمران علی شاہ نے معافی مانگ لی لیکن پورے معاملے میں ریاست کا کردار صفر رہا اور کراچی میں ایک بار پھر موت بانٹنے والے آسات ہو گئے نازم آباد انڈر بائی پاس کے قریب کار پر اندھا دھند فائرنگ کے نتیجے میں ہمدر دوا کھانے کا مینجر جانبہا کھو گیا کراچی میں ایک بار پھر دن دہارے کار پر نامعلوم افراد کی فائرنگ پیکنڈ ڈراب کا کام کرنے والا پینتیس سالہ ازغر علی ملکی پرچم کا بیچ سینے پر لگائے اپنے ہی خون میں نہا گیا فائرنگ کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور تفتیشی اداروں کے افسران موقع واردات پر پہنچ گئے ایس پی شبیر بلوش نے ابتدائی تحقیقات کے حوالے سے میڈیا کو آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ مقتول حمدر دوا کھانے کا مینیجر تھا اور روزانہ ساتھ کام کرنے والی خواتین کو ان کے گھر چھوڑتا تھا جائے حادثہ سے گولیوں کے چار خال تحویل میں لے کر فرانزک جانچ کے لیے بجوا دیے گئے حمدر دوا کھانے میں کام کرتا ہے یہ بکول ان کے جو ساتھی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ تین خواتین اس کے ساتھ آتے جاتی ہیں گھر سے جو اس کو پیمنٹ کر دی ہیں منتلی وائز آج ایک ہی خاتون تھی جو رہات نام بتایا اس نے واقعے کی اینی شاہد فرد سلطانہ کے مطابق روزانہ سٹاف کی تین خواتین کار میں ساتھ ہوتی تھی آج وہ اکیلی تھی نازم آباد انڈر بائی پاس کے قریب موٹر سائیکل سواروں نے ازغر پر فائرنگ کی جس کے بعد وہ رکشے میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی شہر قائد میں دن دہارے کار پر فائرنگ کا واقعہ نیا نہیں اس سے قبل بھی متعدد واقعات میں پولیس ملزمان تک پہنچی اور سزائیں بھی ہوئیں مزید تحقیقات میں موقع پر موجود سی سی ٹی وی کیمرو سے حاصل کی گئی ویڈیو ملزمان تک پہنچنے میں مدد دے سکتی ہے کیمرمن آقب نقوی کے ساتھ دانیال سید 24 نیوز کراچی اور کراچی میں تھانا شرائع فیصل کی حدود میں دوران لوٹ مارٹ ٹرافک حادثے میں خاتون کی حلاکت کے معاملے کا مقدمہ تحال درج نہ کیا جا سکا پولیس نے واقعے میں لوٹ مارٹ کی واردات سے لائل می ظاہر کر دی رپورٹ کر رہے ہیں ساتھ بخاری رات گئے شرائع فیصل تھانے کے حدود میں ملینیم مال کے قریب دوران لوٹ مارٹ ٹرافک حادثے میں ہنانامی خاتون کی حلاکت نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے پولیس نے لوٹ مارٹ کے واقعے سے لائل می کا اظہار کرتے ہوئے واقعے کو حادثہ قرار دے دیا ہے گزشتہ رات زخمی بچے کو اٹھانے والے رکشہ ڈرائیور نے دو موٹر سائیکل سوار ملزمان کی لوٹ مارٹ کی کوشش کا انکشاف پولیس کی موجودگی میں کیا تھا تاہم پولیس کا اب بھی موقف ہے کہ اب تک کوئی اینی شاہد سامنے نہیں آسکا اور متاثرہ فیملی نے بھی ایسا کچھ نہیں بتایا جانبہ خاتون کے شوہر محمد رزوان بھی کہتے ہیں کہ چلتی موٹر سائیکل پر ملزمان نے پرس چھیننے کی کوشش کی جس سے موٹر سائیکل سلپ ہو گئی لوٹ مارسل آئلمی کا اظہار کرتی پولیس کے مطابق دمپر ڈرائیور کو گزشتہ رات گرفتار کیا جا چکا ہے اور لوائقین کے تھانے آنے پر حادثے کا مقدمہ درج کیا جائے گا پولیس کی لائل می پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے متاثرہ شوہر محمد رزوان کہتے ہیں کہ سٹریٹ کرمنل پر قابو پانا پولیس کے بس کی بات ہی نہیں واقعے میں ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل پر سوار زخمی ہونے والے بچے کی حالت تحال تشویشناک ہے اور جہاں بہاک ماہ ہینا رزوان کی تتفین کورنگی نمبر چھے کے قبرستان میں کی جا چکی ہے جبکہ لوٹ مار کرنے والے اب بھی آزاد اور پولیس لا علم ہے کیمرمن آقب نقوی کے ساتھ ساتھ بخاری 24 نیوز کراچی اور اہم خبر ہے کہ پاک افخان سرحد علاقے میں سیکیورٹی حکام نے کارروائی کر کے بھارتی باشندہ گرفتار کے لیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ بھارتی باشندہ افخانستان کے راستے پاکستان میں داخل ہو رہا تھا اور اس کی شناخت رام بہار کے نام سے ہوئی ہے گرفتار شخص کا تعلق بھارت کے صوبہ گجرات سے ہے سیکیورٹی پورسز کے جانب سے کارروائی کی گئی ہے اور بھارتی باشندے کو گرفتار کر لیا گیا ہے ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ یہ بھارتی باشندہ افخانستان کے راستے پاکستان میں داخل ہو رہا تھا اس کی شناخت رام بہار کے نام سے ہوئی ہے اور اس کا تعلق بھارتی صوبہ گجرات سے بتایا گیا ہے اور لاہور شہر میں گاڑیوں کی چوری کا سلسلہ نہیں رکھ سکا ہربنسپورا میں شہری کی گاڑی چوری کی سی سی ٹی وی فوٹیج ٹوینٹی فو نیوز پر سی سی ٹی وی فوٹیج کے باوجود پولیس نے مقدمہ درج نہیں کیا ہے کہ ہربنسپورا میں جہاں شہری کی گاڑی چوری ہو گئی اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ چکی ہے جو کہ اس وقت ٹیلی ویجن سکرینز پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس سی سی ٹی وی فوٹیج کے سامنے آنے کے باوجود پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی اور مقدمہ بھی درج نہیں کیا گیا ہے اور کراچی کے علاقے عزیز آباد بھنگوریا گوٹ میں گتے کی فیکٹری میں آگ لگ گئی فائر برگیٹ کی تین گاڑیوں نے بیس منٹ میں آگ پر کابو پا لیا فیکٹری میں کولنگ کا عمل جاری ہے عزیز آباد بھنگوریا گوٹ میں آتش ددگی کا یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں گتے کی فیکٹری میں آگ لگ گئی فوری طور پر ریسٹو کا روائییں شروع کی گئیں اور فائر برگیٹ کی عملے نے موقع پر پہنچ کر تین گاڑیوں کی مدد سے بیس منٹ میں آگ پر کابو پا لیا ایدہ قربان کی آمد آمد ہے مویشیوں کو لانے کا سلسلہ جاری ہے اور کراچی میں قربانی کے لیے لائے گیا بیل بپھر گیا بیل نے لوگوں کی دوڑیں لگوا دیں اور بہت مشکل سے اس کو کابو کیا گیا کراچی میں قربانی کے لیے یہ بیل لائے گیا تھا جو کہ بپھر گیا اور بے کابو ہو گیا لوگوں کی دوڑیں لگوا لی اور بہت مشکل سے اس بیل کو کابو کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیل جو ہی ٹرک سے اٹھارا گیا ہے تو یہ بپھر گیا اور لوگوں کی دوڑیں بھیسنے لگ پا اور کراچی کے علاقے جمشید روڈ پر مسلح ہو کر قربانی کے جانور کو ٹہلانا مہنگا پڑ گیا علاقے میں گست پر مامو رینجرز کے جوانوں نے نوجوان کو حراست میں لے لیا کراچی میں جمشید روڈ پر یہ شخص مسلح ہو کر قربانی کے جانور کو ٹہلا رہا تھا اس موقع پر رینجرز کے جوان پہنچے اور انہوں نے مسلح ہونے پر اور ہتھیار برامت ہونے پر اس شخص کو حراست میں لے لیا ہے موسیقی